اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایک مرحلہ مشکل ترین بنایا جا رہا ہے یہاں تک کہ تحریک انصاف کا جو کیس تہہ ہو چکا ہے فیصلہ محفوظ ہے وہ بھی نہیں سنایا جا رہا لیکن اس حوالے سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ وکیل بریسٹر گوھر کے زبانی آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ تیس تاریخ اورلی اناؤنس ہوا تھا پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کیلئے پینڈنگ تھا اس کے بعد ہم نے اٹارہ اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی اس کے بعد تیس اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی وہ آرڈر امیڈیرلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹھ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا لیکن بیٹھ آپ کا نشان ہے چیپ الیکشن کمیشن نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹھ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے ہم ہی امید ہیں بیٹھ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ دو دن میں رضال ہو جائے گا جی ناظرین اکرام سب سے پہلے جو ایشو ہے کہ بیٹھ کا نشان ابھی تک فائنل نہیں ہو پا رہا فیصلہ محفوظ ہوا پڑا ہے امید اب یہ ہے کہ دو دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم الیکشن کمیشن نے اورلی یقین دہانی کروا دی ہے کہ میں تو میڈیا کے سامنے بھی بول چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بیٹھ کا نشان ملے گا یہ ایک بہت بڑا مرلہ ہے عمران خان کا جیل سے نکلنا نہ نکلنا یہ بات کی بات ہے بلے کا نشان ہوگا تو ووٹ کس کو پڑے گا یہ سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ ووٹ کس کو پڑے گا اب ایک سروے کا بہت چرچہ ہوا میں نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ سروے ہوا یہ سروے ہارنے کے بعد اور ڈیلیٹ کروانے کے بعد مسلم لیکنون نے اپنے اکاؤنٹ کو ہی ڈیس آن کر دیا یہ ذرا ملائزہ کریں آپ کی اپنے پی ایم ایل این ڈیجیٹل سے ہوا ہوئے آپ کے لئے الارمک سیچیوشن ہے کہ لوجوان اصل موٹ کی دیکھتا ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے نہیں اچھا یہ ہے نہیں ایم ایل این ڈیجیٹل کوئی ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے میں ٹوٹلی اس کو ڈیس آن کرتا ہوں ہمارا اکاؤنٹ پی ایم ایل این ارگنائزیشن ہے کوار جی کے نام سے شکتا ہے یہ پی ایم ایل این ڈیجیٹل کوئی اکاؤنٹ جی ناظرین اکرام تو آپ نے سن لیا اب یہ اپنے اکاؤنٹ سے ہی لا تعلق ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سروے آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی سنو نیوز کا سروے نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا کہ چینل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سروے ڈیلیٹ کرو ٹوٹر پول نہیں کر سکتے وہ آٹھ فروری کو پول میں کیا حصہ لیں گے یہاں سے بدہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت پتلے ہیں امیجن کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے عمران خان حکومت سے اترتا ہے وقتہ ڈال کے رکھ دیتا ہے سب کو جلسے ریلیز پھر جب گوری لگی تو روزانہ گھر سے خطاب نواز شریف کو کتنی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے سیوائے منارے پاکستان پر جو رینٹ والا کراؤڈ وہ لایا گیا اس کے علاوہ نواز شریف کا عوام میں نکلنے کا نہ کوئی چانس بان رہا ہے اور نہ کوئی ارادہ بان رہا ہے صرف بند کمروں میں بہائنڈ کلوز ڈورز ڈیلنگ ہو رہی ہے حقیقت تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو بھی پتا ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے نواز شریف کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے انہوں نے اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں بلے کا نشان موجود ہوتا ہے داندلی ایک لیوٹ تک ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ آپ مکمل ان نواز کریں اور اگر فار ایکزمپل کا کامیاب نہیں ہو پاتے داندلی کرنے میں جتنی اینے کرنی پڑے گی اس کے بعد نواز شریف کا کیا بنے گا کیا آٹھ کو الیکشن ہوں گے اور نواز شریف پھر لندن فرار ہو جائے گا کیا ایسے ہوگا کہ نواز شریف کا نام بھی اسی ال میں ڈال دیا جائے گا فورا یہ سارے سوالات تو ہیں تو آٹھ فروری نواز شریف کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ اس بار اگر وہ پکڑا گیا تو باقی زندگی اس نے جیل میں گزارنی ہے ایک اور آپ کو کلپ سنواتا ہوں عمران خان کی وکلا کی ٹیم کیا بول رہی ہے کہ کس طرح سے غداروں کا اتصاب ہوگا خاص طور پر ایک جرنیل کا ذکر کیا گیا ذرا غور سے سنیے گا یہ نہیں ہے تو ایسے ان کرداروں کا اتصاب کریں گے ملکل کریں گے انشاءاللہ دیکھیں آج فیضابان درنگ کے پانچ سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے ان کرداروں کو تائین ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میں آپ کو ایک بات دعا دوں بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف ملکلہ دیشتر کا اتصاب کیا سزا بھی جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا بھی تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے آپ کو یہ اتصاب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا آپ کو آئین اور خانون کے بالا دستی کے لئے کام کرنا پڑے گا اور جو شخص آئین اور بانون کی خلاف ارضی کرے گا آپ کو ان کے غلاب ایکشن ہونا چاہیے آپ نے کہا وی فارورڈ سنپن فری این فیر الیکشن لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں یہ جو لوگوں کو اٹھانا ان پر ظلم کرنا چادر چادیواری کی ڈالانی کرنا آپ کینگ سپارٹیاں بنانا ان پر لوگوں کو پہنچانا ڈائیکلینی مشینیں لگانا یہ طرز اولن وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا جی بنگلہ دیش کی بڑی اپروپریئٹ مثال دی ہے کہ چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر اور سابق چیف جسٹس کا کس طرح وہاں پہ اتصاب ہوا جس کے بعد بنگلہ دیش نے ترقی کی پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے تو یہ جتنے آئین شکن لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئین کو روندہ ہے انسانی حقوق کو روندہ ہے عوام کے چادر اور چار دیواری کا تقدس بامال کیا ہے جس طرح سے ایک حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور امریکی سازش کے تحت اس حکومت کو گرایا گیا اور کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ان سب کا اتصاب ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا اب لڑائی یہی پہ فنسی ہوئی ہے بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے عمران خان اب بھی اتصاب کرنے سے پیچھے نہیں آٹ رہے دوسری جانب خوف کا یہ عالم ہے کہ اس خوف کے عالم میں ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے درے ہوئے ہیں بزدل لوگ ہیں دیکھیں اگر کوئی بہادر ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو عوام سے لے کر آؤ ووٹ آج ہو لڑ لو مجھ سے کار لو مقابلہ میرے پاس تمام ظاہری قوتیں ہیں دیکھ لیتے ہیں تمہارے ووٹ میں کتنی طاقت ہے لیکن بزدلی اتنی زیادہ ہے کمزوری اتنی زیادہ ہے ٹانگیں اتنی کمزور ہیں پسینہ اتنا زیادہ ہے ماتھے پہ کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہیں حتیہ ووٹ لے کر آ بھی جائے تو ان کی تمام تر قوتوں اور طاقتوں پہ بھاری پڑے گا اس لئے یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس لئے یہ ساری سختی ہے لیکن ناظرین اکرام کیا یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ ایک ہی جیل میں عمران خان ہے شاہ مہمود قریشی ہیں اسد کیسر بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور اب فواج چودری کو بھی جوڈیشل کر کے اسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کچھ سوچ کے یہ سب کر رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو مائنس ہونے کے لئے قائل کریں ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو اعتصاب سے پیچھے ہٹنے کے لئے قائل کریں اس طرح کی تین چار چیزیں آپ اور سامنے رکھ دیں کہ ان ان لوگوں پہ آپ نظر چھوڑ دیں کہ ان کا اعتصاب کرنا ہے تو باقی ٹھیک ہے آئیں آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں ہم یہاں پہ تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ماز کسی وجہ کہ ماز اتفاقیہ یہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جیل میں موجود ہیں ایک حمز کا میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں فیصلہ ساز اتنے بے وپوف نہیں ہیں اور نہ وہ بغیر پلاننگ کے اس طرح کرتے ہیں ان کا پلان ظاہر ہے پاکستان کے لئے کبھی بھی اچھا نہیں ہوا خاص طور پر جب جب انہوں نے سیاست میں ننگی مداخلت کی ہے لیکن کچھ نو کچھ کھچڑی ضرور پاک رہی ہے اوٹ کم جو بھی ہو عوام عمران خان کو نمبر ایک جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور نمبر دو الیکشن لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے تو شخانہ کی مین اپیل لگ چکی ہے تین چار سماتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے اور عمران خان کی ناہلی ختم ہو جائے تو عوام خوش ہو جائے گی عوام کی توپوں کا رخ دوبارہ سیاستدانوں کی جانے مڑ جائے گا جیسے ہی سیاستدان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اداروں پر سے ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی تو یہ واحد طریقہ ہے باقی ہر طریقہ تباہی کا طریقہ ہے اس ٹائم میں یہ کھیل دلاتا ہوں کہ ریلوے کی عزت ان طاقتور اداروں سے زیادہ ہے ان کی بہت رسپیکٹ تھی اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا